اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے جو میں مشین آپ کو بتانے لگا ہوں اس مشین کی قیمت انتہائی کم ہے اور اس کے ساتھ اس مشین کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس مشین سے جو پرڈکشن کریں گے وہ آپ کی تمام تر پرڈکشن تمام تر پرڈکشن آتو ہاتھ سیل ہو جائیں گی اس مشین کی پرڈکشن سپیڈ ہزاروں میں اور لاکھوں میں ہیں یہ مشین آپ کو اپنے ہی ایریا میں آسانی سے مل جائے گی اور یہ بزنس انتہائی آسان بزنس ہے آج شروع کریں گے تو کل پیسہ آئے گا تو بس شروع کریں گے تو شام کو پیسہ آئے گا مطلب جیسے ہی پرڈکشن کریں گے ساتھ ہی آپ کی پرڈکشن سیل ہو جائیں گی پیسے آپ کے ہاتھ میں ہوں گے اگر آپ کو اور بزنس آئیڈیاز کے بارے میں جاننا ہے تو موف ٹو بزنس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے اس مشین کی قیمت پر بات کریں تو اس مشین کی قیمت بیس ہزار سے لے کے دو لاکھ تک ہے اس مشین میں مختلف قسم کی ساچے ہوتے ہیں اس میں آپ کو مختلف قسم کی دائیاں مل جاتی ہیں جس سے آپ مختلف قسم کی پرڈکس تیار کر سکتے ہیں اب بات کی جائے کہ اس میں ہم کون کون سے پرڈکس تیار کر سکتے ہیں اس میں ہم ٹوفی، راوری، گولی، لولی پاپ اور بہت اسی طرح کے پرڈکس تیار کر سکتے ہیں اگر چینی کی بات کریں تو آپ چینی سو روپے میں لیتے ہیں تو آپ کی وہی چینی جو آپ نے سو روپے میں لی ہے وہ بعد میں پانچ سو روپے کی فروغت ہوگی لیکن اگر اس کو پرڈک میں ٹیکنیکلی ایڈ کیا جائے تو وہی چینی پرڈک میں تبدیل ہونے کے بعد آپ کو منافع دے گی اگر آپ مشین بیس یا پچیس ہزار کی لینا چاہتے ہیں تو مینوال مشین ملے گی وہ آپ حاصل سے چلائیں گے اور اگر آپ زیادہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو آٹو مشین بھی مل جائے گی اگر آپ اس مشین کو کسی بھی بڑے شہر سے خریدنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو بہ آسانی مل جائے گی اب آپ کہیں گے کہ ہمیں توفی کی گولی کی اور لولی پاپ کی ریسیپی بھی بتا دیں تو میں آپ کو اب اس کی ریسیپی بتا دیتا ہوں اس میں چینی ہوتی ہے گلوکوس ہوتا ہے فوڈ کلر ہوتا ہے اور فلیورز ہوتے ہیں یہ چار چیزیں اس کی ریسیپی میں آتی ہیں اگر آپ کچھ کم یا زیادہ کرنا چاہیں تو وہ آپ کے برینڈ کے مطابق ہوگا سب سے پہلے آپ کو چینی کی چاش تیار کرنی ہے کسی بھی بڑے برتن میں چینی کو ڈالیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اچھی طرح اسے پکائیں اس کے بعد آپ اس میں گلوکوس ایٹ کریں جب آپ کو لگے کہ یہ چینی ہارڈ ہو رہی ہے تو اس کو کسی بھی ایسے سانچے یا برتن میں نکال لیں جو نیچے سے تھنڈا ہو کوئی ایسا سانچے تیار کر لیں گے جس کے نیچے سے پائپ لین گزر رہی ہو جس میں سے پانی گزر رہا ہو یا پھر کسی بڑے برتن میں اگر آپ اس چینی کو ڈالتے ہیں تو اس برتن کو آپ پانی والی جگہ پر رکھ دیں تاکہ نیچے سے تھنڈا ہو جائیں اور پھر آپ اس چینی کی تھوڑی تھوڑی دیر بعد سائٹ تبدیل کرتے رہیں تاکہ یہ ہارڈ ہو جائے لیکن ایک چیز کا دھیان رکھے گا کہ یہ زیادہ ہارڈ بھی نہ ہو کیونکہ زیادہ ہارڈ بھی تبھی کرنی ہے جب ہم اس کو فائنل ٹچ دیں گے اس کے بعد فوڈ کلر اور فلیور کو اچھی طرح مکس کریں اس کو پھر مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو مشین میں ڈال دینا ہے اس مشین میں آپ جیسی ڈائے لگائیں گے اسی شکل کی ٹوفی یا لولی پپ تیار ہوگی ایک کلو چینی آپ کو 100 روپے کی پڑے گی تمام پروسیجر کے بعد یہ آپ کو 5 روپے کی پڑے گی 200 روپے کاؤسٹ اور اس میں آپ 200 روپے اپنا پروفٹ رکھ لیں 400 روپے کی اس کی سیل کر دیں پھر بھی آپ کو اچھا خاصا پروفٹ آئے گا یہ تھی آج کی ویڈیو جلد ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئے بیزنس آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لئے دیں مجھے عزاز اللہ حافظ